بابو صرف کا جو راستہ ہے نا ناران کا سارے شفر کب صورتیاں ایک طرف اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو یہ میری دوستوں کے ساتھ ایک چوٹا سا جو ٹرپ تھا نارڈ سائٹ کا اس کا پارٹ سیکنڈ ہے آج کا ہمارا سفر ناران سے لالوسر لیک یا ہو سکتا ہے بابو صرف ٹاپ کی طرف ہو اور میں نے بہت سارے مطلب جگہ ٹریول کی ہیں سکردو ہنزہ اور یہ کشمیر والی سائٹ سب کچھ لیکن جتنا حسین رستہ مجھے یہ لگتا ہے اس سے حسین رستہ مجھے کوئی نہیں چاہے بابو صرف کی طرف جا رہے ہوں چاہے آپ ناران کی طرف آ رہے ہیں اس رستے میں آپ کو گلیشیز وارٹر کروسنگز لچ گرین پہاڑ کبھی سڑک بلکل پانی کے لیول پر کبھی بہت ہوں چائی پہ اچھا یہ نالا جو ہے اس دفعہ بٹا کنڈی کروس کرتے ہیں میں ملا اور اس کا بہو کافی تیزتہ بھی تو آپ کو ویڈیو میں اتنا یہ نہیں لگ رہا لیکن واپسی کی ٹائم جب ہم آئے تو اس کا بہو اتنا تھا کہ میں نے اسے ریکارڈ کرنا مناسب نہیں سمجھا گاڑی نکالنے پر فوکس کیا تو جب بھی آپ کبھی ایسے وارٹر کروسنگز سے گزریں کوشش کریں کہ شام کے وقت آپ وارٹر کروسنگز اپنی ساری کروس کر جائیں کیونکہ پہاڑی علاقوں میں شام کے وقت جو ہے وہ یہ تیز ہو جاتا ہے پانی کب ہو اور کافی خطرناک ہو سکتا ہے میں نے یہ سنا تھا کہ دو بائیکرز ہمارے بعد یہاں سے ان کی بائیک جو ہیں وہ سلپ ہو کے آگے چلی گئی تھی شکر ہے بائیکرز بچے رہے خیر یہ وہ رستہ ہے کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کونسی چیز اس پہ میں کیپچر کروں کونسی مس کر دوں ہر موڑ کے ساتھ کبھی سڑک برابری پر انتہائی خوبصورت بہتا ونیلہ پانی ساتھ تو ہر موڑ ایک نیا منظر اور ایک انتہائی خوبصورت منظر آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ بس سباناللہ پڑھتے ہوئے اس رستے پر چلتے ہیں انتہائی انتہائی سینک بہت ہی خوبصورت رستہ ہے یہ اچھا کیونکہ گاڑی میں چلا رہا تھا اور ہم ایک ہی گاڑی پر گئے تھے تو یہ لڑکے جو ہیں وہ سن روپ سے نکل کے جو ہیں فل سینریز کو موسم کو انجوائی کریں کیونکہ جب آپ بابو سر کی طرف بڑھتے تو آپ کا جو موسم ہے وہ پیچھے جیسا بھی ہو اور آگے کی طرف جو ہے وہ تھنڈا ہوتا جاتا ہے اب وہ جگہ آ رہی ہے بابو سر کی جہاں سے ایکچول جو ہیں وہ چڑھائی ہیں اور یہاں پہ پھر ایک گرائیونگ ٹیپ پہ جب کبھی آپ کے اس طرح بلکل بلائنڈ موڑ آئے تو آپ نے مکمل اپنی روپ میں رہنا ہے دوسرے کی روپ میں نہیں جانا کیونکہ آپ کو سامنے سے آنے والا بندہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اگر آپ بلکل اوپر سے گاڑی دوسری روپ میں جا کے موڑیں گے تو سامنے آنے والا بندہ اس کے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی جو ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ اس سفر کا ایکچولی ہے وہ رستہ ہے جہاں پہ اس چڑھائیاں پروپر شروع ہوتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو گاڑی جو ہے پروپر اتیاز سے چڑھاتے وقت بھی اور اتارتے وقت بھی خاص اتیاز سے آپ دیکھیں ہر ایک موڑ گزرنے کے ساتھ جو پچھلی روڈ ہے وہ کتنی نیچی اور وہ جو آپ کے برابر کا بیٹا وپانی ہے وہ کتنا نیچی رہتا جاتا ہے اور یہ پھر پانچ موڑ جو ہیں وہ کنٹینیسلی آتے ہیں اور یہ خاصی چڑھائی ہے تو یہاں پہ آپ کو احتیاط سے کام لینا چاہیے اور گاڑی ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹے گہر میں چلانی چاہیے یہ دیکھو جی ملی بھئے اوپر دیکھیں گے میں نے تلے نہیں کہتے ہیں جب میں یہ کہتا ہونا کہ پاکستان سے زیادہ خوبصورت کچھ نہیں ہے سیریسلی میں نے یہاں پاکستان سے زیادہ خوبصورت کچھ نہیں ہے ممکسبرIDE موڑی مائے متر خوبصورت مائے پاکستان 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 میں نا یوزیلی یوں ترائیوں پر آپ وزن زادہ ہونے کے وجہ سے نہیں جاتا جو زبردستی اس حقیقت کو مانے بغیر چلے جاتے ہیں یہ اثر ہوتا ہے یہ دوسرا شاہ کار یہ بیٹھا ہے یہ ایک آرہ ہے اور ایک ابھی نیچے رہ گیا ہے اچھا جی میں تو جانوروں کا شوقین مجھے تو جانور نظر آتے اور ایسے بھاگتے پٹتے تو ہے میں تو لازمی رکھ کے اور انہیں دیکھتا ہوں بس یہ میرا شوق ہے خیر ہم بابو سر ٹاپ کی طرف آگے نہیں گئے لالو سر جیل سے جو ہیں واپس آگئے کیونکہ لڑکوں نے اس دفعہ رافٹنگ کا پروگرام بنایا ہے اور اس لئے ہم نے واپس جانے تو پہنچتے ہیں ٹائم سے انہیں پہلے پہنچانے ہم نے رافٹنگ کے لئے یہ رافٹنگ کے لئے جانے یہ چہرے کیونکہ یہ یاد کے طور پر ضروری ہے ایک دفعہ آگے جا کے کیا پتہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے سب کی زندگی کرے یہ یہ بتاؤ کہ نہیں نہیں یہ کچھ بھی نہیں اور رافٹنگ میں تینشن تو نہیں ہے کوئی تینشن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تھوڑا سا رف ہے بیچ میں پیچھ وہ انہوں نے بتایا ہے ہاتھ ہلا دو ہاتھ یہ ہاتھی صاحب ہمارے بیچے یہ آپ نے گندہ اشارہ کیے تو بارہ سے اشارہ کریں نہیں یہ انسٹرکشن مل رہی ہے پہلے دینی رافٹنگ وہ آریس بھائی نے چلانا بھی شروع کر دی تو اللہ کا نام لے کے بس ہی آپ جانے لگیں موسیقی موسیقی اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ بچے جو ہمارے رافٹنگ شافٹنگ کر کے ٹائم سے لڑکے آگئے ہیں ابھی پہلے ہمارے پروگرام تھا آگے ہم شوگان کے طرف جائیں گے لیکن لیٹ ہوگا ہے ٹرافک بہت زیادہ لگ رہا ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم ناران رکھیں گے اور بعد میں شوگران جائیں گے تو یہ کچھ لوکلز جو ہیں ہوں کانا چاہنا کہا رہے تھے ہم نے کہا چلیں موسیقی ہم نے آپ سے یہ رش کا ذکر کر رہا تھا تو آپ دیکھ لیں ٹرافک بلوگ ہو چکے ہم اپنی رو میں کھڑے ہیں اور یہ وہ قوم جس کی زیرو اچیومنٹ ہے وہ دوسری تیسری لائن سامنے سے آنے والوں کے سامنے لگا کے کھڑی ہو گئی ہے آنے کا رستہ صرف ایک ہے اب کچھ ایڈوٹا اگھنٹے زلیل ہوگا پھر سائیڈوں میں گس گس آگے جو ہیں وہ رستہ دیں گے ایک دوسرے کو خیر ایک دے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا یہ سب کچھ تو چلتا رہے گا اللہ حافظ